بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لئے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوگئے ہیں مہتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طیبی تحقیق سے وہ ضرور فائدہ اٹھائیے ہمارے اس پروگرام کی اہم ڈسکیشن چلتی رہیں گی آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اولیگو ٹیٹروزو سپرمیوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم اور کمزور جسمانی ساخت والے سپرم کا پیدا ہونا آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں ہم سپرم کے کم ہونے سپرم کے مردہ ہونے سپرم کی جسمانی ساخت کا نارم نہ ہونا شامل ہے یہ مکمل ایک سیریس ہے اور یہ پروگرام بھی اسی سیریس کا ایک حصہ ہے یعنی کہ ہم سپرم کم ہونے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں ان کے اوپر ہم ایک سی ایس بنا رہے ہیں سپرم سٹیپ بی سٹیپ تمام سپرم کم ہونے کے امراضوں کے نام کے ساتھ ان کی وجوہات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے سب سے پہلے چند ضروری باتیں نوٹ فرمالیں آپ کو اپنے مر سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر سپرم اگر مجود ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان میں کمی ہے یا مردہ ہیں یا اس کی جسمانی ساخر نورمل نہیں ہے تو میڈیکل میں سپرم کم ہونے کے بہت سارے نام ہیں چاند ایک کا ذکر میں کر رہا ہوں نمبر ون اولیگو سپرمیا اس کا مطلب ہے سپرم کی مقدار کا کم ہونا نمبر دو نیکرو سپرمیا اس کا مطلب ہے سپرم کا مردہ ہونا نمبر تین ٹیکرو سپرمیا اس کا مطلب ہے سپرم کی جسمانی ساخت کا نورمل نہ ہونا جس کو ہم کہتے ہیں مورفولوجی نمبر چار ڈیکو سپرمیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمن فیلیوڈ کے اندر یا منی کے اندر خون کے سفیز رات آ رہے ہیں جس کو ہم ڈیبلیو بی سی بھی کہتے ہیں وائٹ بلڈ کرپسلز بھی کہتے ہیں نمبر پانچ پائو سپرمیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے اندر پیپ یا پیسل کا آنا یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سپرم کام ہونے کے حوالے سے مردہ ہونے کے حوالے سے نام کامل اسم والے سپرم کے حوالے سے پیپ آنے کے حوالے سے میڈیکل میں یہ مختلف نام ہیں باقی جتنے بھی نام سپرم کے کام ہونے کے حوالے سے ہیں ان میں یہی الفاظ یا یہی الفاظ مل کر وہ مراز کا نام بنتے ہیں مثلا ایک مریض ہے جس کے سپرم کم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سپرم کے جسمانی ساخت بھی نام کمل ہے تو اس مرض کو ہم اولیگو ٹیٹروسپرمیا یا اس کو اولیگو ٹیٹروزوسپرمیا بھی کہتے ہیں اسی طرح ایک مریض ہے جس کے سپرم کم ہیں اور مردہ بھی ہیں یعنی دو مرض ایک وقت میں ہیں تو اس مرض کو میڈیکل میں اولیگو نیکروزوسپرمیا کہتے ہیں یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اپنے مرض کے نام کو سمجھ سکتے ہیں اب تھوڑی سی گفتگو منی سیمن پر بھی ہم کر لیں قدرت نے منی کو یا سیمن کو تین حصوں میں بنایا ہے نمبر ایک مزی نمبر دو ودی نمبر تین منی منی مزی اور ودی کے درمیان ہوتی ہے قدرت نے سپرم کی حفاظل کمال طریقے سے کی ہے اوہی یہی منی اور یہی مزی اور ودی اس کے درمیان منی یا اس کے سپرم ہوتے ہیں تو پوری حفاظت کے ساتھ یہ اس کے مقام پر پہنچاتے ہیں پھر یہی مزی اور ودی اس راستے کی یہ پورے راستے کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے پی ایچ کو بھی نمبر کرنے کا سبب بنتے ہیں یہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے یہاں میں نے صرف مقتصر عرض کر دی ہیں انشاءاللہ پھر کسی اپنا پروگرام میں مزی ودی اور منی کو موضوع بحث بناوں گا منی جسے ہم سیمن کہتے ہیں جسم کے مختلف حصوں میں گلینڈز میں تیار ہوتی ہے پھر اکٹھی پینس کے راستے ایک ہی وقت میں ڈسچارج ہو جاتی ہے جن جگہوں پر منی سیمن پیدا ہوتی ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے نمبر ایک ٹیسٹیس نمبر دو پروسٹیٹ گلینڈ نمبر تین پیچٹری گلینڈ جو ہارمونز بناتی ہیں وہاں سے ہارمونز بھی خارج کرتی ہیں نمبر چار کوپلس گلینڈ اس کے ساتھ سیمنل ویسلز ہیں اس کی تفصیل پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ایک اور نظام کو سمجھ لیں میں یہ ساری گپتو بھی اس لیے کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے باتیں کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کے سپرم کم ہیں جن کے سپرم مردہ ہیں جن کے سپرم جسمانی ساکر ٹھیک نہیں ہیں جن کے سپرم بہت سلو مومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی سین چیزوں کی اہمیت کو ذرا سامنے رکھئے گا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائیں گے تو یہاں پر ایک بہت بریک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے کہ ایک مرد جب انٹرکوز کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ سپرم پاس کرتا ہے وجانے کے اندر تو وہاں سے ایک تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً اگر ہم سپرم کے جسمانی ساتھ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک تقریباً پچیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اگر ہم ایک ہشکاش کے دانے کو ایک ہزار پر تقسیم کریں تو ایک سپرم کا سائز نکل آتا ہے تو یہ وجانہ سے اور ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے یہ پچیس کلومیٹر سفر ہوتا ہے تو اتنی چیز کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک انسان ہے جس نے مسلسل پچیس کلومیٹر تیز بھاگنا ہے پیدل نہیں چلنا تو مسلسل اس نے پچیس کلومیٹر بھاگنا ہے تو اندازہ کریں کہ کتنی طاقت کتنا سٹیمنوز کو چاہیے ہوتا ہے یہی کام سپرم کے حوالے سے ہے کہ اس نے پچیس کلومیٹر تیز بھاگنا ہوتا ہے اور بہت کم سپرم ایکس کے پاس پہنچنے میں ایکس کے پاس پہنچنے میں بہت کم سپرم رہ جاتے ہیں پھر قدرت نے ایکس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکین کا جو نظام ہے یہ سائنسدانوں نے ایکس کے نظام سے ہی اپنا لیا ہے اس سے ہی ماخذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سپرم ایکس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایکس کے اندر جو نظام موجود ہے وہ ایک ایک سپرم کو سکین کر رہا ہوتا ہے اس کی پوری فضیق کو اس کے اندر پورے نظام کو سکین کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایک سپرم کو وہ ایک نام دے رہا ہوتا ہے اب جس وقت جتنے بھی پانس پرم ہیں دس پرم ہیں پندرہ سپرم ہیں بیس پرم ہیں جو ایکس تک پہنچتے ہیں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایکس اس کو مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کو سکین کر رہا ہوتا ہے تو ایک ایک سپرم کو وہ ایک نمبر دیتا ہے جو سب سے صحت تمام سپرم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک سگنل بتاتا ہے کہ تم نے انڈیک کرنا ہے میرے اندر داخل ہوتا تو یہ ایک نظام ہے یہ مقتصرا میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیئے صرف اس چیز کو سمجھانے کیلئے کہ سپرم کو صحت کے حوالے سے طاقت کے حوالے سے فضیق کے حوالے سے کتنا مضبوط ہوتا چاہیے تو انشاءاللہ جتنا اچھا وہ ہوگا طاقت کے حوالے سے مومنٹ کے حوالے سے پینڈینسی کے اتنے زیادہ چانسیز ہیں یہ میں نے مقتصرا ارز کر دی انشاءاللہ پھر کسو موقع پر اس پورے نظام کو انشاءاللہ موضوع بیس بناوں گا جس پوری تفسیر ارز کروں گا پوریم کچھ میرا لینٹھی ہو گیا اس کے لئے معذر کہوں سپرم پیدا کرنے والے وہ تمام ازدار جیسے پہلے میں ذکر کر چکر بشمول اس میں پورا ہرموز کا نظام ہے اس کے کسی ایک نظام یا کسی دو نظام کے اندر خرابی سے سپرم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے اگر ان نظام میں جس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں وہ تمام نظام جو سپرم پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں کسی ایک نظام میں اگر خرابی شدت کے ساتھ آ جائے تو پھر سپرم بننے کا عمل رکھ جاتا ہے یا پھر سپرم بنتے ہی نہیں اس مرض کو ہم میڈیکل میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں پھر اس ایزوسپرمیا کے بھی بہت ساری اقسام ہیں تو ایزوسپرمیا سیریس کے اندر میں نے سب کی تفصیل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے اور اگر سپرم پیدا کرنے والا نظام جہاں پہ سپرم پرڈیوس ہوتے ہیں یا جہاں پہ سپرم سٹور ہوتے ہیں ان میں اگر خرابی شدت کے ساتھ نہ ہو تو پھر سپرم کم پیدا ہوتے ہیں مردہ پیدا ہو سکتے ہیں یا ان میں ان کی جسمانی ساکت کے حوالے سے کوئی پروپرم آ سکتی ہے ان کی رفتار کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے مرض کا نام بتا دیا ہے آخر میں صرف دو باتیں نوٹ فرمالیں اگر آپ میں خدا نہ خواستہ سپرم کم ہیں یا سپرم کموں مردہ بھی ہیں اس کے ساتھ اگر سپرم کی جسمانی ساکت کے حوالے سے بھی کوئی پروپرم ہے تو کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا ایک کلٹرسون ضرور کروائیں یہ انتہائی نالائکی والی بات ہے کہ اگر آپ کے سپرم کم ہیں مردہ ہیں اس کی مارفولوجی کے حوالے چھوکے کمی ہیں تو ڈیکٹ سیمن کی رپورٹ دے کر اگر آپ علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ کوئی اقل مندی کا ثبوت نہیں یہ ایک لائل میں والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہیں یا مردہ ہیں یا ادر جو بھی اس کے علاوہ اس کے انر پوزیشن ہیں یہ تو اس نے رضاحت کر دی لیکن سیمن رپورٹ یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ مردہ کیوں ہیں کم کیوں ہیں اس کی مارفولوجی کم کیوں ہیں اس کی رفتار کم کیوں ہیں تو ان سب چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے ڈائیگروس کرنے کے لیے صرف ایک سنگل ٹیسٹ جس کو ہم ٹیسٹیز کا الٹرسون بھی کہتے ہیں سکیوٹر الٹرسون بھی کہتے ہیں سکوٹر الٹرسون بھی کہتے ہیں یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کی تشخیص کرنے کے اندر کارامت ہوتا ہے ٹیسٹیز کا الٹرسون دو طرح کے مارکیٹ میں ویلیبل ہیں ایک عام الٹرسون جس ہم بلیک ان وائٹ بھی کہتے ہیں اور ایک الٹرسون ہے جس کو ہم ڈوپلر کہتے ہیں تو کوشش کریں اگر ہو سکے تو کلر الٹرسون کروائیے اور اگر یہ سولت آپ کے نزدیک مجیسر نہ ہو تو آپ بلیک ان وائٹ الٹرسون قرار کر بھی اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں جگہ انسان ہم لیبوٹری میں گئے ہیں ان کو یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا یا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے تو گزارش یہ ہے کہ جو لیبوٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً الٹرسون کی سولت موجود نہیں ہوتی تو یہ کسی کلینکس میں آپ کروائیں گے یا کسی بھی آپ ہسپیٹل میں یہ آپ کروائے سکتے ہیں تو وہاں سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کاموں نے یا سپرم سے مطلقہ جتنے بھی امراض ہیں اس کو مرض کی نشاندہی کر دے گا اور انشاءاللہ پھر ہمیں علاج کرنے کے اندر آسانی ہوگی اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی تشخیص ہو جائے گی اور آپ اپنا علاج شروع کر سکتے ہیں اکثر مریض میرے پاس وہ آتے ہیں جو دس سال سے تندرہ سال تک علاج کروا کے تھک گئے ہیں لیکن انہوں نے علاج سے پہلے اپنا آلٹرہ سون نہیں کروایا ہوتا تو ان کا یہ وقت بھی زائع ہوتا ان کے پیسے بھی زائع ہوتے ہیں تو دوبارہ ایک چیز اس کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ کے لیے زینشن کر لینی چاہیے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہیں یا مردہ ہیں یا جسمانی ساقت کے حوالے سے نورمل نہیں ہیں منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ سپرم کے دھام ہونے کے پیچھے یا مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اس لیے فرسٹ آف فال کسی بھی شخص کو اگر سپرم کا کوئی اشیو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا آلٹرہ سون کروائے تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو آپ کے اس مرض کی نشاندہ ہی کر دے گا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کن امراض ہی ویسے آپ کے سپرم کا میں اب ہم چلتے ہیں اگلے مرلے میں الٹرہ سون کے بعد جس وقت ہم الٹرہ سون کروائے لیتے ہیں تو الٹرہ سون کے اندر بہت سارے امراض ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں آپپوریشن ضروری ہوتا ہے جیسے ہائیڈروسیل ہے ویڈکو سیل ہے اپیڈیڈمال سیسٹ ہے تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے پروگرام موجود ہے وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں الٹرہ سون کے بعد ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں یا واضح ہوتی ہیں اسی طریقے سے الٹرہ سون جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ امراض جن میں آپپوریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے سپرم کم ہیں تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہی ہے کہ شکر الحمدللہ عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ان تمام امراض کا علاج کہ جن میں آپپوریشن کی ضرورت ہے ان کا علاج جیسے ویرکو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے اپیڈیمل سیست ہے شکر الحمدللہ ہم بغیر آپپوریشن کی ان کا کامیاب علاج کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو بےولادی کا پرابلم ہے تو اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائیے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ خوش و کرم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے علاج کی مدت کا تعین رپورٹ کے بعد فائنل ہوتا ہے اکثر مریض ہمیں ویٹس اپ پر فون پر اکثر بحث مباعثہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھیں ہمیں بتائیں اس پر کتنا ٹائم ہوگا کیا سوئے ایکسپینڈ دیچے نہیں کیا تنا خرچ جائے گا تو بڑی عدد سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کی رپورٹ سے ان کی جو زندگی کا پچھلا حصہ ہوتا اس کو اگر ہم سان میں لگ کر کچھ مریضوں کے چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں مرض کیا ہے کتنے عصے کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے کہ ایکسپینڈ دیچے نہیں لیکن تمام مریضوں کی رپورٹ دیکھیں یہ تین کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لئے اپنی پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ ٹائم لے کر اپنے رپورٹ کے ساتھ شیف لائیں تاکہ مکمل تشخیص کے بعد آپ کے اس کی مکمل انمائی کی جا سکے اندر انہیں ملک اور بینون ملک میں مقیم تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ویٹس اپ نمبر سکرینگ پر آ رہے ہیں آپ اپنے تمام رپورٹ ویٹس اپ کر کے مجھ سے فری مشروع حاصل کر سکتے ہیں اور جو خواتین حضرات خود تشریف لائے سکتے ہیں تو وہ میرے ویٹس اپ اور فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لائیں مکمل رہنمائی کی جائے گی آپ میرے لہور ہیڈ آؤ فیس میں روزانہ ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رابل پینڈی ملتان سیالکور فیصلہ بار سرگردہ حیدراباد اور کریچی میں بھی وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ شہروں کے اندر اپنے ویزر سٹارٹ کر دی ہیں اور باقی ماندہ جو سیٹی انشاءاللہ ہمیں بھی ان قریب ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے ویزر سٹارٹ کر دیں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم پوری تشہیر بھی کر دیں گے تو مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ موسیو ڈریکٹ میرے فون نمبر و ویڈسو پر آتا کر سکتے ہیں میں نے ایکس مختصر ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کو تین چیزیں میں سمجھا سکوں پہلی بات سپرم کیا ہے کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی قصہ تک اہمیت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کمی آجائے کسی بھی حوالے سے ہمیں تشہیر کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے جس وقت ہم یہ پروسس کر لیں تو ہمیں اس پر علاج میں آسانی ہو جائے گی تو ایک دفعہ پھر مزید اگر کوئی بھی آپ موسیو رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو میرے ویڈس اپ فون نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم مہترم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کپن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبیعی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزرات جنہیں ڈاکٹر وزرات نے آئی وی ایف آئی وی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ وی وی کا عشوہ دیا ہے ہماری ان سے بڑی مہتبانہ مزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سسلوں سے پہلے ایک مطعہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی ہمیں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروڑیم سے تو دوبارہ اپنے پر ارس کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کچھ چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اس سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے گلنگ پر تشریف رہا سکتے ہیں اپنی دعا میں یا رکھئے گا مہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروڑیم کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں موسیقی